وہ زبان دیتے ہیں ڈیل کی میں بہت عرصے سے یہ کہہ چکا ہوں جب وہ اپنی زبان دیتے تھے ہیں ایک ڈیل کی تو وہ پکی زبان ہوتی ہے عام طور پر سیاستدان ادھر ادھر ہو جاتے ہیں زرداری صاحب پکی ڈیل کرتے ہیں اور وہ ڈیل کے دو حصے ہوتے ہیں کیا لینا ہے اور کیا دینا ہے انہوں نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ سارا کچھ میں ہی لے جاؤں اور دوں کچھ نہ زرداری صاحب بڑی فیر بات کرتے ہیں اچھا جی تو سی کی لینا ہے اور وہ پھر بات مقبکہ ہو جاتی ہے اور پھر اس پر ٹکے رہتے ہیں انہوں نے ہی پہلی ڈیل سٹیچ اپ کی تھی جس کے ساتھ شعوزی پرویزل آئی کو اور شجاعت کو یہ نون کے کیمپ میں لے کے آئے تھے اور نوازشی صاحب کو منایا تھا کئی سالوں کے بعد بہت مشکل تھا کیونکہ نوازشی صاحب کے لیے یہ صاحب ان کی سیٹیں جا رہے تھے ان کو سیٹیں دے نہیں پڑھ رہی تھے کیونکہ نوازشی صاحب یہ سوچتے ہوں گے یہ سوچا تھا یہ پچیس یہ لے جائیں گے پیپل پارٹی بھی کچھ نہ کچھ دس پمزہ مانگ رہی ہے جی ان کو ہم نے وعدہ کیا تو یہ تو پھر تیس پہتی سیٹیں تو ویسے ہی لے جائیں گے اور ادھر سے عمران خان نے بھی لینا ہے تو ہماری تو مجوریٹی پھر ہم انہی کی اوپر دیپینٹ کرنا پڑے گا تو پھر سپیکر بھی پھر ہی چودری کو پڑے گا تو پھر بھی یہ سارے وقت ہمارے گلے پڑے رہیں گے یاد رہے کہ اس ملک کی تاریخ کے اندر ایک سیچویشن ایسی ہوئی تھی 1993-94 میں جب مہترمہ بین ازیو بھٹا صاحب آپ پرائی مینسٹر تھی اور ان کی مجوریٹی یہاں پنجاب میں تھوڑی سی رہ گئی تھی اور میاں منظور وٹو صاحب دس بارہ لوگ لے کے چیف مینسٹر بن گئے تو ان کو یہ یاد ہے کہ ایک چودری پرویز علائے بھی وہی کھاتا نہ کھوز رہے تو پھر اسی رہ جوانگے تو پھر کی کرانگے تو اس لیے یہ سارا کچھ معاملہ چلا بائی الیکشن کے لیے سردالی صاحب اپنے علیدہ وہ سیٹ ایجسمنٹس نون لیگ کے ساتھ نہیں ہوں گی نون لیگ نہیں کرے گی وہاں پھر اپنے اپنی جگہ سب بنائیں گے وہاں کوئی کون اس وقت تو اور گیم ہوتی ہے نا الیکشن میں وہاں تو ایک یہ عمران خان کے خلاف سارا اتنا بڑا محاذ بنانے کی ضرورت نہیں ہے الیکشن میں ساری پارٹیز اپنے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں گی اور جیتنے کی کوشش کریں گی اور جب الیکشن ہو جائے گی تو پھر الائنسز بنانے کی کوشش ہوگی کہ بھی اب کس کے ساتھ الائنس بنانا ہے تو ان آرڈر تو گیٹ ایجوریٹی تو اس وقت زرداری صاحب این ممکن ہے کہ پرویزلائی کے ساتھ اگر یہ کچھ پرویزلائی علیدہ ہو جاتے ہیں پی ٹی آئی سے تو پرویزلائی کے ساتھ بھی وہ کٹھے ہوگے اپنی سیٹیں پکی کر سکتے ہیں کچھ لیندین کر سکتے ہیں اور بھی سیاسی جماعتوں کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں نونگ لیگ تو مین کنٹینڈر ہے نونگ لیگ کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ نہیں ہوگی لیکن آپ نے بات کی یہ ٹکٹس دینے کی تو ٹکٹس دینے کے معاملے میں بھی نونگ لیگ کے اندر دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو نواز شریف کیمپ جسے آپ کہہ رہے ہیں ان میں ایسے لوگ ہیں جو کہ بڑے دلیر ہیں جانے مانے ہیں طلال چودی صاحب کو آپ دیکھ لیں ظاہر ہے ان کی توقع تو یہی ہوگی کہ ہمیں بھی کچھ ملے گا مگر شاواز شریف صاحب کے لیے اس وقت سب سے اہم چیز کیا ہے یہ نہیں ہے کہ ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے وہ تو اکوموڈیٹ ہوں گی جب رمین الیکشنز آئیں گے ٹکٹ ملیں گی یا سینٹ سیٹس ملیں گی یا نیشل اسیمبلی کے لیے ٹکٹس ملیں گی اس وقت سب سے امپورٹن چیز ہے کہ یہ جو بائی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں ان کو گہرنا ہے ان کو جیتنا ہے یہ جو لوگ جن کو لگایا گیا ہے یہ اس قسم پر صاحبے حیثیت ہیں جو کہ بائی الیکشنز کے اندر چونکہ ان کو لگایا گیا ہے کہ ان کی بڑی انداد کی ضرورت ہوگی یہ بڑے اثر رضوخ والے لوگ ہیں اور یہ انہی علاقوں سے ہیں یا ان کی اتنی ریچ ہے کہ یہ بہت پارٹی کی ہیلپ کر سکتے ہیں اس لیے ان کو لیا گیا ہے تو یہ آپ سمجھیں کہ یہ ایک ٹیکٹیکل موو ہے جس کی سارا کے سارا تعلق جو ہے وہ یہ جو بائی الیکشنز جو بائی الیکشنز